زندگی ایک جنگ ہے اوپر والے نے ہمیں وار زون میں پھینک دیا ہے بی ایلرڈ پروٹیکٹ یور سیلف زندگی میں ایک منزل چننا ضروری ہے جنون کے ساتھ دوڑو پڑھنا ہے تو جنون کے ساتھ پڑھو گانا ہے تو جنون کے ساتھ گاؤ بینا منزل کے جینے والے کی زندگی مردوں سے بھی بطر ہے اس کے جینے مرنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ایک اور بہترین ویڈیو میں آپ لوگ کو ویلکم کرتے ہیں اگر سٹوڈنٹس آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹرک سپلیمنٹری دو ہزار انیس سیشن کا ایڈمیشن فارم جو ہے اس کو کیسے نکالنا ہے کیسے فیل کرنا ہے میٹرک سپلیمنٹری ایڈمیشن کی لاز ڈیٹ کیا ہے سنگل فیز کے ساتھ ڈبل فیز کے ساتھ لاز ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ لوگ سٹوڈنٹس اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کر دباتے تاکہ آپ لوگ کو اسی طرح کی ویڈیو اور اس کے علاوہ ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر سب سے پہلے اور بہ آسانی ملتے رہیں تو سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں ایڈمیشن فارم کی آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو گائیڈ کرنے کے لیے بنائی جائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر ایڈمیشن بھیجنا ہے چاہے آپ لوگ نائنٹھ میں آپ لوگ کی سپلی ہے یا چاہے آپ لوگ کی ٹینتھ کلاس میں سپلی ہے اگر آپ لوگوں نے ریگولر ایڈمیشن بھیج جاتا کسی سکول کی طرف سے تو آپ لوگ پرسنلی پرائیویٹ بھی بھیج سکتے ہیں آپ لوگوں کو کسی بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے کسی اکیڈمی کی کسی سکول کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پرسنلی اپنے گھر کا اڈریس بتا کر لکھ کر اور جیسے میں فارم بتاؤں گا ایسے فیل کر کے آپ لوگ فیز سبمیٹ کر کے اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں ایسے جب آپ لوگ خود پرسنلی بھیجیں گے تو آپ لوگوں کے چارجز تقریباً ایک ہزار تک بھی بج سکتے ہیں پانچ سو تک بھی بج سکتے ہیں کیونکہ جو سکول والے ہیں اکیڈمی والے ہیں وہ پیسے رکھتے ہیں اپنے چارجز الگ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو زیادہ فی بتاتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ لوگ کے چارجز زیادہ لگتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سب کچھ گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ لوگ فیل کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ میٹرک سپلیمنٹری کی لاس ڈیٹ ہے سنگل فیز کے ساتھ 21 جولائی اس کے بعد 22 جولائی لاس ڈیٹ ہے میٹرک سپلیمنٹری ایڈمیشن کی اس میں آپ لوگ کی سنگل فیز ہوگی اور سنگل فیز کتنی ہے سٹوڈنٹس سنگل فیز ہے سترہ سو پچانوے اگر نائیت میں آپ لوگ کی سپلی ہے ٹینت میں بھی سپلی ہے چاہے ایک ایک سپلی ہے تو آپ لوگ انہیں سترہ سو پچانوے سمیٹ کروانے ہوں گے یہ فارم پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ نیچے لاس پہ یہاں پہ یہ سترہ سو پچانوے فیز ہے سپلیمنٹری اس کے بعد سٹوڈنٹس سنگل فیز کے ساتھ تو ہے لاس ڈیٹ 22 جولائی اگر سٹوڈنٹس آپ لوگ ڈبل فیز کے ساتھ پہ کرنا چاہتے ہیں کسی پروبلم کی وجہ سے آپ لوگ سنگل فیز میں پہ نہیں کر پائے تو آپ لوگ ڈبل فیز کے ساتھ 31 جولائی تک سب میٹ کروا سکتے ہیں اپنے فارم اگر 31 جولائی تک بھی آپ لوگ کی کوئی پروبلم ہے یا بھول چکے ہیں آپ لوگ تو ٹپل فیز کے ساتھ آپ لوگ نو گز تک اڈمیشن فارم بیج سکتے ہیں نو گز تک آپ لوگ ٹپل فیز کے ساتھ اپنا اڈمیشن بیج سکتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ بھی بتانا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ کے اگزیم کب ہوں گے اگر آپ لوگ سٹوڈنٹس اپنا اڈمیشن بیج دیتے ہیں سپلیمنٹی کا تو آپ لوگ کے اگزیم ہوں گے اکتیس اگست کو اکتیس اگست دوزار انیس کو آپ لوگ کے اگزیم سپلیمنٹی کے شروع ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے آپ لوگ نے یہ جو اڈمیشن فارم ہے اس کو فیل کیسے کرنا ہے اور نکلوانا کہاں پہ سٹوڈنٹس آپ لوگ نے اپنا میٹرک کا رول نمبر لینا ہے بس آپ لوگ کو صرف رول نمبر چاہیے اور جو نیٹ کیفے ہے جہاں پہ پرنٹر وغیرہ فوٹوکاپی والی جو شاپ ہوتی ہے وہاں پہ چلے جائیں ان کو کہیں کہ میں نے اپنا سپلیمنٹی کا اڈمیشن بیجنا ہے وہ آپ لوگوں سے رول نمبر پوچھیں گے آپ لوگ ان کو رول نمبر جب دیں گے تو وہ اس طرح کا اڈمیشن فارم نکال دیں گے خود بخود ہی سپلیز کتنی آئی ہیں وہ خود بخود ہی اس طرح کا آپ لوگوں کو یہ فارم نکال دیں گے یہ کمپیوٹر سے آن لائن ہے آپ لوگوں نے صرف اپنا رول نمبر پروائیڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں کا اڈمیشن فارم جو ہے اس طرح کا نکل آئے گا یہ دو پیجز ہوں گے ٹھیک ہے سٹورنٹس اب آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں کو یہ فارم مل جائے گا یہ تقریباً آپ لوگوں سے تیس روپے یا پچاس روپے چارج کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ فارم مل جائے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں کا کام اب شروع ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے یہ تجویز کردہ امتحانی سینڈر اردو میں خود تحریر کردہ تو یہ والا جو پک کے اوپر جو یہاں پہ ایک باکس ہے اس باکس میں آپ لوگوں نے جو سکول ہے آپ لوگوں کا جہاں پہ آپ لوگوں نے میٹرک کے اگزیم دی ہیں یا اور کو سکول لکھتے جو آپ لوگ کے قریب ہے جہاں پہ بورڑ بندہ ہے وہ سکول لکھتے اس کے نیچے آپ لوگ اپنی پک لگائیں گے یہاں پہ پک لگائیں گے اس کے نیچے یہاں پہ آپ لوگ اپنا تم پیپینشن ہے یہ لگائیں گے انگوٹھا لگائیں گے یہاں پہ انگوٹھا لگائیں گے اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ لوگ نے سبμیٹ کروانا ہے یہ فارم وہ date آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ date لکھیں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ date mention کریں گے اس کے بعد students آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں candidate signature in Urdu یہ candidate signature in Urdu آپ لوگ نے اپنا نام Urdu میں لکھنا ہے یا sign کرتے ہیں اس کے نیچے انگلیش میں جو sign لکھا ہوا ہے candidate signature in English اپنا نام انگلیش میں لکھ دیں یا آپ لوگ اگر سائن کرتے ہیں تو سائن انگلیش میں لکھتے ہیں اس کے بعد نیکس پیج پہ کیا ہے نیکس پیج پہ دیکھ لیتے ہیں نیکس پیج بھی اسی طرح کہی ہے لیکن پکی یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں لگائی نہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف اپنے سائن کرنے ہیں یہ ایک اردو یہاں پہ بھی آپ لوگ اردو میں سنگ نیچر کریں گے اس کے بعد ساتھ ہی انگلیش میں سنگ نیچر ہے یہ انگلیش میں آپ لوگ سنگ نیچر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں سٹوڈنٹس اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ باقی جو بینک کی رسید آپ لوگ کو یہ جب آپ لوگ بینک میں فیض سممیٹ کروائیں گے یہ ایک رسید بینک آپ لوگوں کو دے دے گا اٹیسٹڈ کر کے اور دو رسیدیں وہ آپ لوگوں سے لے لے گا ایک رسید آپ لوگوں کو یہ کٹ کر کے وہ دے دے گا اوپر سٹیمپ لگی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس اصل جو کام سٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں وہ ایسے ہی فیل کر کے بینک میں فیض سممیٹ کروا دیتے ہیں لیکن ایسا سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو سیوٹین سکیل کا جو فیسر ہوگا یہ میں آپ لوگ کے جو گورنمنٹ سکول کے جو ٹیچر ہیں جو سترہ سکیل کے ہوتے ہیں یہاں پروفیسر جو ہوتے ہیں کالج کے ان سے یہاں سے اٹیسٹڈ کروا لیں اور اٹیسٹڈ کروا کے پھر آپ لوگ نے بینک میں جانا ہے اتنی فیس لے جانی ہے بینک میں ایچ بیل میں جا کے آپ لوگ نے یہ فیس سممیٹ کروا دینی ہے اور وہ آپ لوگوں کو یہاں سے رسید دے دیں گے یہ والی ایک رسید دے دیں گے اور آپ لوگ نے یہ رسید سنبھال کے رکھنی ہے اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی رول نمبر سلیپ جو ہے نہیں ملتی آپ لوگ کو تو آپ لوگ بورڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ رسید ساتھ لے کر ٹھیک ہے یہ رسید آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنی ہے یہاں پہ سٹڈنٹس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے یہ جو اٹریس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ فارم نکلوارے ہوں گے تو وہ جب آپ لوگ کا فارم نکالیں گے تو اٹریس پرانا ہی آئے گا جنہوں نے پہلے آپ لوگوں کا یہ اڈمیشن بیجا ہوگا آپ لوگ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ اٹریس چیز کر دیں آپ لوگ نے اٹریس اپنے گھر کا لکھوا دینا ہے یا وہ اٹریس لکھوانا ہے جہاں پہ ڈاکیا آسانی سے آپ لوگ کا گھر ڈونڈ سکے یا آسانی کے ساتھ آپ لوگ کو رول نمبر سلپ بیج سکے تو وہ آپ لوگ چاہے کسی شاپ کا نام لکھوا دے مشہور جو علاقہ ہے وہ لکھوا دے یا اپنے ریلٹیو کا گھر لکھوا دے اگر آپ لوگ گاؤں میں ہیں تو گاؤں میں اگر ڈاکیا نہیں جا سکتا تو کوئی مشہور جگہ ان سے لکھوا دے اور ان سے جا کے آپ لوگ کہہ دیں کہ ہم نے آپ لوگوں کا اٹریس لکھوایا ہے اگر ڈاکیا کوئی ڈاک لے کر آئے رول نمبر سلپ لے کر آئے گا تو پلیز ہمیں پہنچا دیجئے گا تو یہ سٹوڈنٹس آج کا پروسیجر آپ لوگوں کا میٹرک سپلیمنٹی کا اڈمیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے تو سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہیں تو یار لائک کرتے جاؤ اللہ حافظ